کسی سہر میں ایک بہت امیر ہیرے کا بیاپاری رہتا تھا اس کے گھر میں تین نوکر کام کرتے تھے پہلا نوکر کھانا بنانے کا کام کرتا تھا جو صبح چھ بجے سے نو بجے تک کام کرتا تھا دوسرا نوکر صفائی والا تھا جو نو بجے سے بارہ بجے تک کام کرتا تھا اور تیسرا نوکر مالی تھا جو بارہ بجے سے تین بجے تک کام کرتا تھا تینوں نوکر ایک دوسرے سے انجان تھے اور اپنا اپنا کام کر کے چلے جاتے تھے ایک دن اس بیاپاری کا خون ہو جاتا ہے اور ہیروں کی چوری ہو جاتی ہے خون کس نے کیا یہ پتہ کرنے کے لیے ڈیٹیکٹیو بیرول کو بلائے جاتا ہے ڈیٹیکٹیو بیرول تینوں نوکروں سے پوچھتاج کرتے ہیں سام ہو جانے کی وجہ سے تینوں نوکروں کو اگلے دن صبح آنے کو کہتے ہیں اگلے دن صبح جب ڈیٹیکٹیو بیرول اسی گھر چھانبین کرنے جاتے ہیں تب اس گھر کے دروازے پر ایک فوٹو ڈلی ہوئی ملتی ہے اس فوٹو میں خون ہوئے اس بیاپاری اور خونی کی تصویر ہوتی ہے پھر ڈیٹیکٹیو بیرول اس کمرے میں جاتے ہیں جہاں خون ہوا ہوتا ہے اور وہ ان تینوں نوکروں کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اس فوٹو کو دھیان سے دیکھنے پر ڈیٹیکٹیو بیرول سمجھ جاتے ہیں کہ خون کس نے کیا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں سوال کا جواب ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے تو آپ سنیے اس سوال کا جواب فوٹو میں خون دس بجے ہوا ہے اور خنجر دائیں ہاتھ میں ہے اس سمجھ کیول صفائی والا ہی گھر میں تھا یعنی خون صفائی والے نے کیا ہے لیکن یہ فوٹو جرور اس خونی نے مجھے گمراہ کرنے کے لیے دروازے پر رکھی ہوگی فوٹو میں ایک اور بات دھیان دینے والی تھی اس بیاپاری کی پرچھائیں جو بائیں سے دائیں ترب بن رہی تھی ایسی پرچھائیں تب بنتی ہے جب بائیں اور کوئی کھڑکی یا کوئی لائٹ لگا ہوا ہوتا ہے لیکن بائیں اور ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ہاں دائیں اور ایک کھڑکی بنی ہوئی ہے جس کی روسنی سے اس بیاپاری کی پرچھائیں بائیں اور بننی تھی اس کا مطلب صاف ہے اس خونی نے اس فوٹو کو پلٹا کر بنایا ہے جس میں خون دس بجے نہیں دو بجے ہوا ہے اور خنجر دائیں ہاتھ میں نہیں بائیں ہاتھ میں ہے اور دو بجے کیول مالی اس گھر میں تھا اور مالی ہی کیول بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے یعنی خونی مالی ہے